اپنے بیوی بچوں کے ساتھ موسیقی 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 اے اللہ کے نبی جب ہم مکہ میں تھے تو اہل مکہ عورتوں کے اوپر غالب ہم مدینہ میں آئے تو مدینہ کے لوگ اپنے آدات اخلاق میں ذرا تحمل مزاج ہیں تو بیویاں چڑھ جاتی ہیں سر تو بات ایسی ہوتی ہے حضرت اکبرستانی رہم پر کرواتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بیویاں ڈیڑھ قسم ہوتی ہیں ان کو تسلی ہوتی ہے اچھا بند ہے تو وہ کئی دفعہ ناز میں بتمیزی بھی کر جاتی ہے مگر شریعت نے اس بتمیزی کے برداش کرنے پر بھی عجر بتایا سنیے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اور سیدہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر بات بڑھ گئی ہم یہ بیوی کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا وہ باپ تھے انہوں نے آج شریعت نے کہا ایک تھپڑ لگا کہا تو کیا سمجھتی ہے اللہ کے نبی کو ہی غلط بات کریں گے اب ان کو جو تھپڑ پڑا تو وہ نبی علیہ السلام سے پیچھے آکے چھپ گئی کہ ابو گئی اور دو جات نہ لگا دے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ہم نے تمہیں منصف بنایا تھا تمہیں صدا دینے والا تو نہیں بنایا تھا لہذا ہم امیہ بیوی آپس میں تیہ کر لیں گے آپ جاؤ جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے مسکرا کر دیکھا اور فرمایا عائشہ دیکھ باپ سے تجھے میں نے بچایا ہے نا یہ نبی علیہ السلام کا عمل ہے تو شریعت نے کہا کہ انسان اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا عامل کر دیکھا سنیئے یہ سفارش کس نے کی اللہ رب العزت کی فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُو کہ تم ان کے ساتھ اچھے انداز کی زندگی گزارو اب اچھے انداز کی زندگی گزارنے کی سفارش کون کر رہا ہے اللہ رب العزت کر رہی ہے مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جو دنیا میں اپنی بیوی کی زبان کی سختی اور بدتمیزی پر بھی برداشت کر لے گا اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ فرمائیں گے دنیا میں تُو نے میری سفارش کو مانا تھا آج میں تیرے ساتھ شدکت کا معاملہ کرتے ہوئے تُجھے جہنم کی بجائے جنت کا راستہ تھا